کر رہا ہے جو کر رہا اللہ تعالیٰ مولا علی کا صدقہ عطا فرمائے آمین 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 مولا آدھا ہم بولیں آدھا بولیں مولا علی علی مولا غور سے سنیں یہ محفلے مولا ان علماء سے پوچھو ایک دن مولا علی کھڑے ہوئے ممبر پہ کھڑے ہوئے مہد اللہ مگر کہاں کھڑے ہوئے ابھی مولا علی حافی صاحب نے کہا کہ جب کل علماء پیتا ہوتے تھے عالم بنتے تھے فازل بنتے تھے مفتی بنتے تھے کچھ بھی بنتے تو پہلے سیدوں کی بارگاہ میں جاتے تھے مہد اللہ ہم کو تکمیلِ علم جہاں سے کرنی ہے مگر آج کی بار ہم کچھ کہیں گے نہیں اشارہ سمجھو کہ یہاں پہ مولا علی ممبر پہ کھڑے ہوئے اور ایک سوال قائم کیا فرمایا یا ماشر الحاضری ہے جو چاہوں سے پوچھو ہمارے جیسا تھوڑی کہے گا یہ ذات علی کی ہے اور بود نبی کی ہے مہار اللہ سب سے پہلے ماں کے بعد اگر کسی کی بود ملی ہے تو وہ نبی کی بود ہے اور بود نبی ہے تو وہ چہرین نبی ہے مہار اللہ یہ مولا بیٹا یہ مولا علی ہے یہ صرف تمہارے اس پر میں نے اس حدیث کو سنایا ہے کہ مولا علی نے کہا یا ماشر الحاضری جو چاہوں مجھ سے پوچھو ایک شخصیت کھڑی ہوئی اس نے کہا اے مولا علی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو چاہوں پوچھو تو بتاؤ اس وقت جبریل کہہ اس وقت جبریل زمی میں ہے زمہ میں ہے مقی میں ہے مقاہ میں ہے عرش پہ ہے فرش پہ ہے یہاں پہ ہے وہاں پہ ہیں مجھلک میں ہے مغرم میں ہے شمال میں ہے جنوب میں ہے عطبر میں ہے دکھن میں ہے بھورا میں ہے پچھن میں ہے آزمانوں میں ہے زمینوں میں ہے لوح پہ ہے قدم پہ ہے عرش پہ ہے قرصی پہ کہاں ہے مولا علی نے ایک نگاه اٹھائی کرمایا سائل ہی تو ہے سبہالاللہ سبہالاللہ سبہال کہنے والے ہی تو جبرین سبہالاللہ یہ ہے مولا وہ beet مولا علی مولا 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 نماز علی کی ہے چہرہ میں بیض کہ پیر کہاں اپنے ابو کے گھر میں بیٹھے ہو ہنسو نہیں پتمیزی مت کرو یہ علی کی مائپی لے جوتا پہن کے پرسی پہ پیر رکھتے ہو یہی سیکھا ہے کہہ رہا ہوں کہ مالا علی کی وہ ساتھ ہے کہ آج بھی وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا عقیدہ پھاں ہے رہے گا کیونکہ جو علی شکل مادر میں دیکھ سکتے ہیں وہ باہر والوں کو کیوں نہیں جب نبی جاتے اپنے چچا کے گھر میں تو ان کی والدہ کھلی ہو جاتا سمجھ رہو بیٹھا مولا علی پیٹھ میں ہے آپ کی زبان میں سمجھاؤں شکل مادر میں ہے اور جب لگی جاتے تو وہ کھلی ہو جاتے ایک دن ان کے سوہر مولا علی کے بالی نے کہا آپ کیوں کھلی ہو جاتے ہیں ایسی کیسے وہاں ہے آج داکٹر کہتا ہے چلیں نہ بیٹھیں نہ اٹھیں نہ دیلیوری کے ساں یہ ہے وہ ہے وہاں پہ ان کے والد نے کہا آپ کیوں اٹھ جاتی ہیں تو وہ جواب دیتی ہیں مجھ لاکھ کوشش کرتی ہوں کہ نہ اٹھوں مگر تو میرے پیٹھ میں ہے اے کیا بات ہے وہ بیٹھنے نہیں دیتے جو علی نبی کا احترام اندر رہ کے کریں گے وہ غلام علی یہاں کیوں نہیں کرے گا دو آدمی اس مجھ میں بیٹھے تھے وہ چلے گئے اور میں نے دیکھتے ہی سمن لیا تھا کہ یہ دشمنانِ علی ہیں تو چہرے بتا قسم خدا کی علی کا نام لو اگر چہرے پہ مسکر آہاں آجائے یہ بات ہے یہ پہچان ہے تو سمن لو کہ یہ اہلِ سنت ہے اور اگر چہرہ بھی دل جائے علی کا نام پہچان بھی ہے اور نام لے گا ایمان بھی ہے اور جو نہ مانے وہ بے نام بھی ہے جب علی نے مانا نبی نے مانا ہے تو ہم ان کے امتی مانیں گے بولو مانے گے اب ذرا ملاحظہ فرمائے یہ مولا علی ہے علی ہے ابھی یہ کھرے زور سے بولا مزاق قسم خدا کیا سبان کونگی ہو جائے گا کونگے بنا دیے جاؤ گے علی کا نام کوئی مزاق ہے جس کو سے پاک کا پہلے لوگ نام لے پاکی میں نہیں لیتے تھے یہ وہ آلِ علی ہیں جب آلِ علی کا یہ مقام ہے تو آقا علی کا کیا مقام ہوگا مگر ہم اپنے علماء سے جزارش کریں گے آپ انہیں بتائیں جہاں آپ شدیقِ آزم کو بتاتے ہیں قارون کے آزم کو بتاتے ہیں عثمانِ غنی کو بتاتے ہیں وہیں آپ مولا علی کو بھی بتائیے کہ چاروں کو ماننا ضروری ہے میں ایک بار حضرتِ شدیقِ آزم علی کو دیکھتے مسکرائے تو علی نے کہا یہ شدیقِ آزم مسکرائے کیوں رہے ہو کہا میں نے نبی سے سنا ہے چندت میں اس وقت تک کوئی نہیں جائے گا جب تک آئے سبحان اللہ سبحان اللہ تو مولا علی کی محبت مولا علی شجاہت میں بے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ایک دو باتوں سنو نماز نماز عصر قرآن نے قرآن حافظو علی صلوات حفاظت کرو نمازوں کی سبحان اللہ وَسْسَلَاتِ اُسْتَا خاص کر بیج والی نماز سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ من کا پور میں منہ کشی پور میں مرے گا جیند اللہ کرے سبحان اللہ جب جائے گا تو اسے محسوس ہوگا جب اسے فرشتے اٹھائیں گے اٹھو اٹھو آج اکھائر اکھائر پڑھ رہا تھا مجھے یاد کو نہیں ہے مگر وہ کہتا تھا کی ضرورت سے زیادہ دولت رکھنے سے کیا فائدہ ضرورت سے زیادہ دولت رکھنے سے یہ شیئر ہے نہیں مفہول بتا رہا ہے کیا فائدہ کیوں کہ نہ قپن میں جیب ہے نہ قبر میں علماری ہے کہاں رکھو گے لیکن یہاں جرا کیا سی دولت ہوئی تو کیا کہنے کس کس پینک میں چھپاتے ہیں خدا جانتا کہاں کہاں چھپاتے ہیں خدا جانتا ہے مگر اسی لیے نہ قپن میں جیب رکھا گیا ہے نہ تو قبر میں کوئی علماری رکھی گئی ہے نہ یہاں پینک بیلنس کر پاؤگے نہ وہاں کر پاؤگے اس لیے خدا کی جاہمیں خوب دیا کرو یہ بچوں نے تو حق ادا کر دیا شاعروں کو بلکل خوش کر دیا اللہ انجی تمائیوں میں اور برکتیں آدھا مہین آمین 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 تو کہنے جا رہا تھا مرانا حامی صاحب کیا کہنے جا رہا تھا کہ اثر کا غفت اس سے محسوس ہو کھڑا ہوگا وہ دیکھے گا چاہے پجر میں اٹھے زہر میں اٹھے دو پہر میں اٹھے دس بجے اٹھے قبر میں تو اس کو لگے گا کہ صورت ڈھوڑنے والا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کہے گا فرشتوں کو سوال بعد میں کرنا پہلے میں نبی کی سنت آدھا کرلوں ہے یہ کون کہے گا یہ لوگ کہیں گے یہ لوگ کہیں گے یہ لوگ کہیں گے جب عادت یہاں ڈانی جلی رہے گی عادت پڑی رہے گی تو آپ کہوں گے کرشتوں ٹھیرو جن دوم رہا ہے مجھے نماز بڑھنے دو تو کرشتے بھی دیکھیں گے کہ جب نماز سے اسے اتنی محبت ہے تو نبی سے کتنی محبت رہا ہے اللہ تعالی تکیر علیؑ مالک ختیب پڑی میں لگی محبت کی نماز کے بعد نبی نے کہا زانوں کو تقیہ بناؤ میں آرام کروں گا وہ نبی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور سورج علی کو دیکھ رہے ہیں دوبنے کے قریب آیا تو عقل نے کہا جگاؤ اس نے کہا خبردار جب اسے جاتا ہے جو شہدہ ہے اس لبی کو جا جگائے جنہوں نے عالم کو جگایا سبحان اللہ حق ہے سبحان اللہ ہمارے واقعہ بیان کرتے تھے گجرات میں انہوں نے تیس چاریس سال زندگی گجرات میں ہم بھی وہاں تقلیلیں پورے گجرات میں الحمدللہ میری تقلیلیں تو وہ کہنے لگے کہ مرید کا بیٹا آیا کہنے لگا حضور سوالی کھڑتے ہیں آپ کچھ محبے گتنگو تھے ادھا رہے پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا حضور کھا بیٹھو نا ٹھیک پھر تھوڑی دیر کے بعد بھولا حضور کھا بیٹھنا کی کہ حضور آپ کی بعد ذرا ٹانٹ کو بلے بیٹھ کہا چاہا حضور نے باہر سے آ رہا کہ وہ باہر چلا گیا تو لوگوں نے کہا حضور آپ کو اس کو بیٹھنے کو کہہ رہے تھے وہ سوائے اسٹول اور پھرسی کے بیٹھے نہیں سکتا اتنا چوست پہن پہنے ہوئے حضور فرماتے ہیں میں بھی سوچ رہا تھا پہن کے سلا ہے کی سلا کے پہنے ہم لوگوں کے شلوان دیکھو جہاں چاہو بیٹھو جہاں چاہو اٹھو جہاں چاہو کھڑے ہو نباس تو ایسا ہونا چاہیے ممتر شب بہار جی قومین کو ہوا ملو انہیں کے ساتھ تمہارا حسر ہوگا وقت نہیں ہے چونکہ پانچ دس منٹ زیادہ ہوگیا آپ اس کے لئے بلد بھی مان رہے ہوگی دس منٹ زیادہ ہوگی پھر اکھ نے کہا قضا ہو جائے گی عشق نے کہا نہیں نہیں آباد آئی نمازیں قضا ہو تو پھر سے آدھا ہو محبت قضا ہو تو کیسے چکانہ گوانا نہیں کیا ان چوبیس نمبروں سے بولو وہ ابھی یہاں دو بیٹھے تھے وہ ایسے ایسے کر رہے تھے میں انہیں دیکھ رہا تھے خوصے آدم جہاں بھی تو آئے تھے چوٹیس یہ نہیں تھے اس کے بھی ڈبل تھے ایک ادھر بیٹھا ایک ادھر بیٹھا اور جب نگو سے پاک حدیث بیان کرتے تو ادھر سے وہ اپنا تربوز ہلاتا اور ادھر سے وہ اپنا خربوز ہلاتا یہ ہمارے ورطان نے جملہ لکھا تھا ہم آسمی صاحب کے شاہر خربوز وہ اپنا تربوز گیارہ تفسیریں وہ سے پاک نے بیان کی یہ لوگ ایسے ایسے ہلاتے رہے اور جب تارہ ہمیں تفسیر بیان کی تو دونوں کے تربوز بند اب آپ سمجھ دیجئے بیٹھا تلوہ بند مطلب جانتے ہیں اور سرکار بغداد نے چالیس تفسیریں بیان کرنا دوحان اللہ دوحان اللہ جلاب نے ضرب لگا لا الہ محمد الرسول اور آپ نے فرمایا کہ اب میں اب میں ظاہری دنیا سے حقیقی دنیا کی طرف جا رہا دور سے برو یہ عالم تھا بہت سے پاک اور یہ تو مولائے کائنات ان کے جددے عالی ہیں ادھر صورت کدھر چہرہ ادھر صورت کدھر چہرہ اور عالی حضر نے اسی چہرے کے بارے میں جن کے ناکھ شفاعت کا ہماری آنکھ اٹھی بلدہ پڑا باہر نہیں مانگا مگر آقا کی نگاہ اس طرح برگئی دم میں دو آگا ہے اس نگاہیں علی پیدا نہیں ہوئے نبی نے دیکھ ریا پکڑی پکڑی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نظاکت پہ اور وہ زبا جس کو سب تن کی اس کی لافظ حکومت پہ قربان جاؤ یہ چہرہ دیکھ رہا ہے صورت کو دیکھ رہا ہے صورت کہہ رہا ہے علی آج کیا ہو گیا آپ کی نمال قضا ہو رہی ہے جواب یا قضا اس کی ہو جس کی قضا نہیں ہو ہماری کا قضا ہوگی نمازیں قضا ہو تو پھر سے ادا ہو محبت قضا ہو تو کیسے جگانہ گوانہ نہیں کیا مگر اس کے نماز نے محبت نماز نے علفت نماز کی بنیاد پر آنکھوں سے آنسوں نکلے رخصارِ نبی پہ آئے نبی نے آنکھیں کھونی ارشادِ نبی ہوا علی چہرے پہ غمی کیوں ہے عزقیہ آقا بتایا اسے جاتا ہے جو جانتا نہیں ہے آپ کو کیا بتائیں آپ تو یہاں رہ کے وہاں بھی دیکھتے ہیں اشارہ کیا سورت پلٹا رہا نماز پڑھتے ہیں سبحان اللہ 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 مولا آپ نے سلام پھیر دیا سورج نماز تو ہو گئی تو کیوں رکھا ہے رکھتا کیوں نہیں سورج نے کہا روز خدا نکالتا تھا آج خدا کے حکم سے مصطفیٰ نے نکالا اللہ وہ دنیا ہمیں دیکھتی تھی آج ہم علی کو بھی دیکھ رہے ہیں اور نبی کو بھی دیکھ رہے ہیں اللہ اب میں دوبوں گا نہیں جیسے روڈ دوبتا تھا وہی سے ہی دوبوں گا یہ ہے نمازِ عجی وہ ہے محبتِ عجی اور یہ ہے کعبے میں ملادتِ عبی اور کوپے میں ہے شہادتِ عبی یہ بھی گئے آج ہم نے کسی سے کہا کہ جلدی جاؤ جب وہاں پہنچو گے تو پتا چلے گا جنت یہی ہے ایک ساتھ کہنے کے جنت وہاں ہے ہم نے کا مالکانِ جنت تو وہی ہے علی جنت کے مالی حسین جنت کے مالی حسن جنت کے مالی خامدانِ نبوت جنت کے مالی یہی تو مالکانِ جنت ہے مالکانِ جنت ہے بولو ہے اگر مولا علی نے نماز پڑھ کے بتا دیا ہم کو چاہتے ہو یادی جادی جادی یقینا نعرہ لگاؤ مگر اصلی نعرہ نماز ہے علی نے نماز پڑھ کے اور ایک بات اور سن لو بس بات آئی ہے آخری بات سن لو نبی نے کہا تھا ہجرت کی رات میں علماء چھترے سے جانے علی جی حسین بسترے پہ لیٹ جاتے ہیں تلواریں لے کر لو ننگی تلوار دیکھ کے کھڑے ہیں مجھے قتل کا ناپاک ارادہ بنائے ہیں اور یہ امانت ہے سامنے شہادت ہے اور نبی کے ہاتھوں میں انہی کی امانت خیانت کو ان کرے علی یہ لو ان کی طرف ان کو اجتے دینا کل یہ نہ کہیں کہ نبی امانت میں خیانت کر گئے اور سن لو میں مدینہ جا رہا ہوں تم بھی مدینہ آ جانا تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں نبی گئے پہار کے اندر گئے کھونسا پہاڑ غارے اور یہ عجیب بات ہے ناظر صاحب غار میں بھی تین حرب ہے سور میں بھی محال اللہ علی میں تین حرب مولا میں تین حرب نبی میں تین حرب فضل میں تین حرب زہر میں تین حرب عصر میں تین حرب عصر میں تین حرب عشاء میں تین حرب قبر میں تین حرب حچر میں تین حرب باپ میں بھی تین حرم تین پر میری ایک تکلیر میں بیٹھا کبھی بتانا آج نہیں بتاؤں مولا علی بات بتانے جا رہا تھا کہ جب مولا علی شکم میں رہے تو نبی نبی کعبے میں پیدا ہوئے تو نبی نبی شہادت پائی تو نبی نبی اور جب نبی نے پرداد پرمایا تو گھر میں علی علی باہر گھر والے ہیں اندر گھر والے ہیں سبحان اللہ صحیح اندر گھر والے ہیں باہر گھر والے ہیں شدی کے آدم باہر فارو کے آدم باہر عثمانِ غنی باہر مولا علی امامِ حسن امامِ حسین خاتمِ جنت صحاب اندر صدیقِ آزام اور فیگر صحابہ یہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ کیا کریں کہنے کے پہلے گھر والے نکلیں تب پوچھیں گے کہ آپ کیا کر رہے تھے اور جو وہ کیے ہوں گے وہ ہی ہم نے کرنے سبحان اللہ سبحان اللہ خور سے سنو یہ چودہ سب ورس پہلے ہمارے اکابرین نے طریقہ دیا ہے کہ جو گھر والے کریں وہ دروالے کریں سبحان اللہ دروالے سوتے نہیں گھر والوں کو بھی پیچھے کرتے ہیں کہ آپ آدھے بھائی 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 صدیقِ آزام سے بڑا کم سبحان اللہ آدھے نبی صدیقِ آزام کا مقامِ آلہ مگر انہوں نے کہا نئے آدھ تو ہم دیکھیں گے گھر والے نکلے مولا آنی جو سے بولو جو سے نبی کو پسر دینے والے مولا علی کو پسر دینے والے نبیوں کے نبی نے فرمایا مولا آلہ کو ہمیں دیں گے ہم پہلا گھسر دیں گے کیونکہ یہ میرا آخری گھسر دیں گے میرا آلی سے پوچھا گیا علی اتنے آئین وہ آپ کو کہاں سے آجا کہاں جب نبی کو میں گھسر دے رہا تھا ایک قطرہ نبی کے پلکوں پہ رہ گیا تھا اسے میں نے اپنے اندر لے لیا نعرے تکے نعرے تکے ایک نعرہ حجرے ایک نعرہ حجرے جسر مولا اے کائنا یہ ہے مولا بیٹا یہ ہے مولا علیہ ہڑی تو نے پی کتابوں سے ہم نے پی نگاہ فرق ہے بہت بائی پیرے میرے پی نگاہ آج ادازت ہو رہی ہے جو ہمیں آج سے تیس چالی سال پہلے عطا ہوا تھا آج میں پرہان میاں کو عطا کر رہا تھا اب ان کے ساتھ ایک سے یہ زیادے اور ہیں تو یہ نائنصافی ہوگی کہ ان کو نہ آسا ان دونوں کو انشاءاللہ وہ عملِ پاہ کتا کروں گا جو ہمارے سرکاروں نے درجہ بدرجہ نسبتاً بنسبتاً ہم کو ملی ہیں انشاءاللہ ان دونوں کو میں دینے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ جملہ سن لو کہ جب حضرتِ مولا علی باہر آئے ان لو نے پوچھا اب لو کیا کر رہے تھے کہنے لگے ہم نبی پہ سلام پڑھ رہے ہیں اللہ علی اللہ ہم نبی پہ جنادہ نبی کسی نے نہ پڑھا نہ کسی کے معنی لال میں ضرور پلایا کہ کوئی مہدہ جنادہ دعائے مقفلت ہے نبی کے لئے کون دعائے مقفلت کرسکتا ہے نبی کے سدکے پہ کائنات بخشی جائے گی لہا جاتے یہاں پھر اوسمان کیسا جیشان ہوگا جب خدا مصطفح سے کہے گا اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو آپ کی ساری امت بلی ہے اللہ تمہیں علی کا سچا غلام بنائے ہی سی درمیان جناب شائر ہندوستان حضرت احسان شاکر سے گزارش ہے کہ صرف تین شیر کیونکہ تین ہی بدار و مدار ہے وہ تشریف لائیں تین شیر آپ کو سنا کے آپ کی دل پر